نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی نہ جن و بشر نہ ہور و ملک بھی خلیل و قلیمہ صفی بھی نہ ہوتے ولی بھی نہ ہوتے نبی بھی نہ ہوتے نہ تو رہتو ہوتی نہ انجل ہوتی نہ دنیا میں فوج عبابل ہوتی نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی نہ بخشیچ نہ بخشیچ کی امید ہوتی نہ لوہ و قلم نہ یہ چاند تارے نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا دہارے یارو جہاں میں کسی چھاہ کا سایا نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ حضور کی شاند تو یہ ہے اس طرح بیان کرو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا آلہ حضرت لکھتے ہیں حضور جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا وہ جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان یہ سکھاؤ اپنی اولادوں کہ ہمارے حضور تو یہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لئے اس دنیا سے علادہ ہو جائیں تو رب نظام دنیا ادھر ہی روک دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے محبت کے ساتھ آپ نے سمات فرمانا ہے انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا مجھے پتا ہے آپ کا درد ہے کہ اتنی دیر کے آپ معاشرہ بیٹھے ہیں اور اتنی سردی کے اندر بیٹھے ہیں انشاءاللہ چند لمحوں کے لئے میں آپ کے سامنے تھوڑے ملفوزات رکھوں گا مالکی بارگہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا ملکی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں سب سے پہلے جو ہماری عادت ہے اور یہی ہماری اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے کہ جب تک حضور کی ذات پر درود نہیں پڑا جاتا تو ہمیں سکون نہیں ہوتا ہمارے دل میں تھڑ نہیں پڑتی خدا کی عزت کی قسم ہے جتنے بھی آپ نوجوان بیٹھے ہیں بزرگ احباب بیٹھے ہیں سب حضور کی عاشق ہیں کوئی بھی کام نہیں ہے کسی کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے وہ سکتا ہے میں کم ہوں آپ بڑے عاشق ہو اس میں دلیل کونسی ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اتنا عاشق ہے آپ سارے عاشق مصطفیٰ ہیں لیکن حضور پر درود اس طرح پڑنا ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں مصطفیٰ مدینے میں سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھو سلا حضور کا فرمان سنیں اور اس کے بعد اگر آپ کے دل میں تھنڈ پڑے تو پھر محبت کے ساتھ اتنی آواز میں درود پاک پڑنا چاہیے کہ محلے والوں کو پتا چل جائے کہ آج حضور کی محفل کا ذکر ہو رہا ہے حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ فی یوم خمسین مردتا صافحتہ یوم القیامہ القول البدی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن جو کہ مجھ پر ایک دن کی اندر پچاس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے کتنی مرتبہ میرے بھائیو پچاس مرتبہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پانچ میٹ کے اندر بندہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے لیکن انعام دیکھو کتنا بڑا ہے حضور نے فرمایا فی یومین خمسین مرتبہ کہ جو ایک دن کے اندر پچاس مرتبہ درود پڑھے گا فرمایا اس سے ملے گا کیا فرمایا صافحتہ یوم القیامہ میں محمد کل قیامت علی دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا جتنی بڑی میں نے بات بتا دی ہے اتنی آپ کے واضن نکلی اونچی وہاں سے سبحان اللہ کہتے اوہ کبھی تصور کرو حضور کا ہاتھ مبارک سبحان اللہ کیا بات ہے کملی والی سرکار کی لیکن حضور فرما رہے ہیں وہ دن غور کرو قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا کہ نہ بھائی کام آئے گا نہ بہن کام آئے گی فرمایا کوئی بھی کام نہیں آئے گا ماں بھی چھوڑ جائے گی باپ بھی چھوڑ جائے گا فرمایا جب سارے رشتے دار تجھے چھوڑ دیں گے درود پڑھنا تیرا کام ہے اور تجھے پار لگا نا میرا محمد مصطفیٰ کا کام ہے اور ایک اور لطف کی بات سنا دو اگر سبحان اللہ آئے تو اللہ اکبر کبھیر اللہ آپ کے ذوہ کو اور سلامتی عطا فرمائے سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا کہ مصافح کروں گا مصافح کروں گا اور میرے بھائیوں جس کے جسم کے ساتھ کملی والے کا جسم مل جاتا ہے مجھے بتاؤ اس کو جہنم کیا کیسے جلا سکتی ہے حضور نے فرمایا کہ درود پڑھنا تمہارا کام ہے اور مصافح کرنا محمد مصطفیٰ کا کام ہے اللہ اکبر کبھیرہ اتنی آواز میں درود پڑھا جائے کہ یہ محلے والے بھی سن لیں کہ آج صوفی انور سامنے حضور کا ملاد کی محفر سجائی ہے اور یہاں سے پکاریں یقیناً خدا کی عزت قسم حضور سنتے ہیں یہ ہمارا علیہ السنت و جماعت کا عقیدہ ہے مسلم شریف اٹھا کر دے کہ اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبوہ سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا میرے بائیوں حضور پتھر کو جانتے ہیں جو سخت ترین پتھر ہوتا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ درود پڑھتا تھا اور جو پتھر کو جانتے ہیں ہم غلاموں کو نہیں جانتے ہوں گے ایک پتھر کو حضور جانتے ہیں کہ درود و سلام پڑھتا تھا ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے خدا کی عزت کی قسم ہے ہم یہاں سے حضور کو پکاریں گے اور درود و سلام پڑھیں گے مدینے والی سرکار ہمارا یہ درود و سلام سنیں بھی اور اس کا جواب بھی عطا فرمائے گا اس عقیدے سے پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں حضور مدینے میں سنو ایسی آواز سے درود پاک پڑھا جائے تو مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑھے اتنی آواز میں پڑھا جائے کہ آپ کے کلیجے میں ٹھانڈ پڑھ جائے اصلاة و سلام علیکہ اصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا نور اللہ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا ذرا کا مزاج تھوڑا ساور میں ذرا کے بندوں کے ساتھ اسلاح بھی کرتا ہوں الحمدللہ اور ہمارے استادوں نے جو سکھایا وہ یہی ہے کہ بندے نہیں بنانے ان کو بندہ بنانا ہے صحیح طرح بندے کٹھے نہیں کرنے ان کو بندہ بنانا ہے اللہ اکبر ان کی اصلاح کرنی ہے کہ آپ اتنی دیر کے مسئلہ بیٹھیں کچھ لے کے جائے کچھ آپ کے پلے پڑھ جائے اور اس محفل کا مل بھی پڑھ جائے گا کہ صوفی صاحب نے یہ حضور کا ملاد سجایا ہو سکتا یہاں سے کوئی جائے بندہ نمازی اٹھ کے چلا جائے نمازی بن جائے فائدہ تو ہون محفل کا یہ کیا محفل ہوئی ساری رات حضور کا ملاد سجایا اور صبح جب فجر کی ازان کان میں آئی تو سوئے رہے ساری رات جاگنے کا فائدہ تو نہ نہ ہوا اللہ اکبر کبیرہ تو ہم بار بار آپ کو کہیں سبحان اللہ کہو جی سبحان اللہ کہو جی ٹل لاکے کہہ دے سبحان اللہ کہو لیکن حضور کا فرمان سنیں اس کے بعد میں آپ کو کہوں یا نہ کہوں آپ کا جی چاہے تو سبحان اللہ کہہ دینا نہ چاہے تو نہ کہنا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار کلمات میں سے جو ایک کلمہ بھی بندہ پڑتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے وہ چار کلمات کون سے ہیں سوفی صاحب وہ چار کلمات کون سے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ اور مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمت الرحمن نے اس کو لکھا فرمایا جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا خجور کا درخت جنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے اب آپ کا جی چاہے گا اور یہ بار بار آشکوں کو تو کہنے کی ضرورتی نہیں پڑتی جو حضور کی آشک ہوتی ہے میرے بائیوں جس سے محبت کی جاتی ہے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو کہنے کی ضرورتی نہیں پڑتی بلکہ دل میں تھنڈ پڑ جاتی ہے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے اور کلیجیاں اسی کا ٹھڑے گا اسی کے کلیجیاں کے اندر ٹھنڈ پڑے گی خدا کی عزت کی قسم ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی ٹھنڈ ٹھنڈے پانی سے نہیں ملتی ایسی والے کمرے کے اندر بیٹھ کر اتنا سکون نہیں ملتا اتنا لطف نہیں آتا اتنے کلیجیاں کے اندر ٹھنڈ نہیں پڑتی جتنی ٹھنڈ ہمیں مصطفیٰ کا فرمان سن کے پڑتی ہے عاشق مصطفیٰ ہو حضور کی بات سن کے مچھلے نہ تو پھر بات کیسی ہے یار تیرے عشق کی کیا بات ہے ہونا تو یہ چاہیے حضور کا فرمان ہو کملی والے کے الفاظ تیرے کانوں میں آئیں تو ایسے مچھلے کہ میرے محبوب کا نام آگیا یار اور حضور کے نام سے آگے کیا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ کے رابنے صاحب سے پہلے کس کو بنایا حضور کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی ذاتِ کرامی فرمائے جب آپ نے مجھے جنت میں مجھے اتارا جنت میں داخل کیا تو میں نے کیا دیکھا اس سے سر کو اٹھایا کہ ایک بینل ہے بینل کے اوپر کیا لکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک بینل تھا اس میں لکھا کیا تھا فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرض کی مالک یہ کون ہے کہ ابھی تو مجھے پیدا کیا اور میرے پہلے ہی اس کا نام لکھا ہوا یہ کون سے ایسی ہستی ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہے اللہ اکبر رب کعنات نے فرمایا اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوگا اگر میں ان کو نہ بنانا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا ابھی بھی ہلکی آواز سبحان اللہ یہ جتنی بڑی بات کہہ دیئے نا فرمائے لا الہ الاک محمد لما خلقتک کہ آدم اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو نہ بنانا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا میں نے آسمانوں کو کیوں بنایا اس مصطفیٰ کے واسطے بنایا میں نے زمینوں کا بچھونا کیوں بنایا حضور کے صدقے سے بنایا فرشتوں کو کیوں بنایا فرمایا اس محبوب کے صدقے سے بنایا ساری کائنات کو میں نے اپنے حبیب کے لئے بنایا پھر حضور کا ذکر کب سے ہے کب سے ہے یہ ذکر آج ہم حضور کا ملاد سجادے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کس نے منایا ہے صحابہ نے منایا ایسا کیا اور میں نے کہا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا میرا محبوب تو تب بھی تھا تب بھی تھا کیا تھا فرمایا بس احمد سے یا آہد سے ایک کل بسارا کل بنیا وہ یارا دیا گلہ یار جانن آدم پیارا تا کل بنیا یہ راب کو پتا ہے کہ راب نے محبوب کا فرمایا چپ کر جا تو کہتا ہے کہ کب سے ذکر ہے اور فرمایا ہم نے کب بھی نہیں بنایا جب بھی بنایا تک بھی کچھ بھی نہیں بنایا میرا مصطفیٰ تب بھی تھا ذکر مصطفیٰ تب بھی تھا اللہ حکم کبیرہ تو حضور کے غلامہ محبت کے ساتھ بیٹھ رہا ہے خدا کی عزت قسم پھنڈ پڑ جائے گی آپ کے کلیجے میں اگر محبت کی سماعت رکھیں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادیب اولاد اکم علیہ السلام سے خسال اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ یہ سبق لے کے جائیں کہ آج محفل پہ آنے کا کچھ مل مڑ جائے کتنی چیزیں سکھاؤ ان تین چیزوں کے اندر میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا سب سے پہلے کیا فرمایا حبہ نبیی کم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ سکھانا یہ بہت ضروری کام ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے کھانے پینے کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن محبت مصطفیٰ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ حکم پر کبیرہ اگر اس دل کے اندر حضور کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم ہے بندہ زندہ بھی ہوگا مردہ لیکن اگر اس دل کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوگا اگر اس کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے بھی کر دیے جائیں اور پچاس سال اس کو قبر کے اندر بھی ڈال دیا جائے خدا کی قسم پھر بھی وہ زندہ ہوتا ہے زندہ ہوتا کیوں کہ زندگی نامی حضور سے محبت کے وفا مصطفیٰ سے کرنے کا نام زندگی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہم ایسے چودری کو اور ایسے رانے صاحب کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں جس کے دل میں حضور کا محبت نہیں ہے جس کو حضور کا تو بہترام نہیں ہے لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے اگر کوئی ایسا بابا ریری لگانے والا ہے غریب ہے لیکن اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے ہم اس کو سر کا تاج رکھتے ہیں سر کا تاج سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے کس لیے محبت کیا ہم نے حضور کی وجہ سے محبت کیا کہ اس کے سینے میں حضور کا پیار ہے حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کتنی چیزیں سکھانی ہے تین چیزیں سکھانی ہے پہلی میری محبت سکھانی ہے میری محبت سکھانی ہے اب حضور کی محبت کیسے آئے گی اس کے بھی دو طریقے ہیں دو طریقے کیا ہیں ایک ہوتا ہے عام تعروف ایک ہوتا ہے خاص تعروف اب کہیں کہ یہ بندہ ہے جی یہ فلان کام کرتا ہے ادھر سے آتا ہے اور یہاں چلا جاتا ہے تم یہ بتاؤ کسی کو بتایا جائے گا تو وہ اس کو اچھا سمجھے گا نہیں سمجھے گا اچھا نہیں سمجھے گا لیکن اگر اس کو یہ تعرف قرائے جائے کہ یہ صوفی صاحب ماشاء اللہ پانچ وقت کے نمازی ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں حاج بھی انہوں نے کیا ہے حضور کا ملاد سجاتے ہیں تو جب یہ تعرف قرائے جائے گا تو پھر اس کے دل میں محبت ان کی آئے گا پھر محبت آئے گی میں آپ کو تھوڑا سا پہلی بتا دیتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے نبی کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں ہے نبی کچھ کر نہیں سکتے جو اپنی اولادوں کو یہ سکھائے گا تو مجھے بتاؤ اولاد کے سینے میں محبت آئے گی یا بغز آئے گا محبت کیسے آئے گی محبت یسے آئے گی کہ بیٹا ہم یہاں سے پڑھیں مصطفیٰ مدینے میں سنتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہمارے خیال بعد میں آتے ہیں لیکن مدینے والے کو خبر پہلے پہنچاتی ہے محبت اسی طرح آتی ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو شانے کتنی عطا فرمائی ہے یہ ساری کائنات کو رب نے کس کے لئے پیدا فرمایا اپنے محبوب کے لئے پیدا فرمایا اگر رب نے اپنے محبوب کو نہ بنایا ہوتا کسی چیز کو نہ پیدا فرماتا کسی چیز کو نہ پیدا فرماتا یہ ساری آسمانوں کو زمینوں کو شجر حجر کو انسانوں کو جانداروں کو کس نے بنایا رب نے بنایا کسی لئے بنایا محبوب کے لئے بنایا جب یہ تعرف کرو گے تو پھر اولاد کے سینے میں محبت مصطفیٰ آ جائے گی ایسا تعرف کرواؤ کہ جس تعرف کی بنا پر اولاد کے سینے میں محبت مصطفیٰ آ جائے حضور کی محبت کا چراغ روشان ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنا کہ وہ کچھ کرنے سکتے کسی چیز کے مالک مختار نہیں ہے پرو دوسرا پارا رب فرماتا محبوب نماز میں کھڑے ہیں دیکھو مصطفیٰ کا اختیار کتنا ہے رب نے کیا کچھ اطاق فرمایا اپنے محبوب کو اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہیں دل میں خیال آیا کہ قبلہ بیت المقدس ہے پہلے اب قبلہ بیت اللہ ہو جائے ابھی دل میں خیال آیا محبوب نے ایسا آسمان کی چرف چہرہ اٹھایا تو آگے سے رب نے کیا فرمایا محبوب جدر تمہاری مرضی ہے تم چہرہ ادھر کرلو ہم اسی کو قبلہ بنا دے گے بڑی کم آواز میں آپ نے سبحان اللہ کہی ہے میں نے کوئی پہارا نہیں سنایا رب کا قرآن پر ہے اس کا ترجمہ سنایا آپ نے حضور کی شان سنایا اونچی وہاں سے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں محبوب جہاں آپ کی مرضی ہے آپ ادھر چہرہ کرلیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے اور میں نے کہا اگر اختیار مصطفیٰ سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر نماز بیت المقدس کی طرف مکر کے پر کیوں کہ قبلہ تو جو بیت اللہ بنا ہے یہ حضور کے اختیار کی وجہ سے بنا ہے رب نے تو حکم فرما دیا تھا اور اختیار حضور کو دے دیا تھا محبوب جہاں تیری مرضی ہے جدر کو تیری مرضی ہے وہاں چہرہ کرنا تیرا کام ہے اور اس کو قبلہ بنانا مجھو خدا کا کام ہے رب نے تو اختیار دیا تھا جو اختیار مصطفیٰ نہیں مانتے ان کو میری دعوت فکر ہے وہ قبلہ بیت اللہ کو نہ مانے بلکہ بیت المقدس کی طرف نماز مو کر کے نماز پڑھیں تو مجھے بتاؤ وہ کہیں گے نہیں یہ بے فکوف ہے کہ نماز ادھر نہیں ادھر ہوتی ہے کیوں کہ یہ حضور کے صدقے سے قبلہ ملا ہے یہ حضور کے صدقے سے ملا ہے تو اپنی اولادوں کو جب یہ چیزیں سکھاؤ گئی کہ ہمارے حضور کی یہ شان ہے یہ شان ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر حضور کی کیسی شان ہے کیا بیان کریں ہم حضور کی شان کہ سارا قرآن رب نے حضور کی شان کے لئے اتارا شان مصطفیٰ میں اتارا اللہ اکبر کبیرہ حضور کی شان کیا کون بیان کر سکتا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر جتنے بھی دریاں سمندر نہ رہے ہیں وہ سارے سب کی سیاہی بن جائے اور جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کر کلمیں بنا لی جائیں فرمایا پھر اس کے ساتھ حضور کی شان لکھنا شروع کریں فرمایا وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی وہ کلمیں بھی ختم ہو جائیں گے لیکن حضور پاک کی شان ختم نہیں ہوگی وہ شان کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ فرانسے کتوں تو Progressiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveive حضور نبی کریم علیہ السلام کی شانِ اکدس ہے کون بیان کر سکتا ہے کون بیان کر سکتا ہے کہ حضور کو ربِ قائنات نے کیا کمالات عطا فرمائے ہیں کیا کمالات عطا فرمائے کیا بیان کریں اللہ وقت مختصر کے وقت کے اندر انشاءاللہ میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا محبت کے ساتھ سننا اور اگر دل میں بات اترے اچھی لگے تو پھر سبحان اللہ نکلنی چاہیے کیوں اس لیے یہ حضور کی بات ہو رہی ہے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے لیے سبحان اللہ کے نہیں اپنے لیے کرنی ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے قبر کے اندر بھی ہمیں آ کے بچا لینا ہے حشر والے دن بھی بچا لینا ہے اگر ہم جہنم میں گرنے لگیں گے پل سرات سے تو ہمیں ادھر بھی آ کے وہ ہمارے محبوب بچا لیں گے پھر ایسے نبی کی کیوں نہ ہم شانے بیان کریں کیوں نہ ہم مقام بیان کریں راب نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا کتنا بلند فرمایا کتنا بلند فرمایا میں نے کہا یہ کسی کے پاس کوئی تھرما میٹر نہیں ہے کوئی انچی ٹیپ نہیں ہے کہ جس سے وہ ناپے اور ماپ کے بتائے کہ اتنا بتایا اتنا بتایا میں نے کہا چپ کر جا کسی بندے نے نہیں بتایا اور کسی بندے نے محبوب کے ذکر کو بلند نہیں فرمایا بلند فرمانے والا خدا ہے اور جس کا بلند کیا وہ محبوب ہیں فرمائے یا خدا جانتا ہے یا محبوب جانتے ہیں کیا کیا دیا کتنا دیا یہ خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتے ہیں اللہ اکبر پھر کتنا حضور نبی کریم علیہ السلام کو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اس نور سے مراد مفسرین اکرام نے لکھا اپنے تو اپنے غیروں نے بھی لکھا کہ اس نور سے مراد حضور کی ذات اکرامی ہے حضور کی ذات پاک ہے اللہ اکبر بڑے بڑے مفسرین اکرام حضرت امام فخر الدین رضی علی رحمت الرحمان تفسیر قبیر کے اندر اور حضرت ابن عباس جو صحابی رسول ہیں مفسر قرآن ہیں انہوں نے بھی اپنے حدیث کے جو تفسیر اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ اس نور سے مراد آمینہ کا نور ہے اس نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات کریم ہے اللہ اکبر قبیر ہے کتنا حسن اطاف فرمایا کتنا حسن اطاف فرمایا رب کائناتنا اپنے محبوب کو کتنا اطاف فرمایا اللہ اکبر قبیر سونا اور آپ کے کلیجے کے اندر ٹھنڈ پار جائے گی حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نو جعبی بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ چودمی رات کا چاند چمک رہا تھا چودمی رات کا چاند چمک رہا تھا میری طرف توجہ رکھیں میرے بھائیوں چودمی رات کا چاند چمک رہا تھا ادھر چودمی رات کا چاند چمک رہا تھا اور یہاں آمینہ کا لال بھی چمک رہا تھا حضور آرام فرما رہے ہیں حضرت جعبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں اور ایک مرتبہ آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں فرمایا پھر میں اس کشم کشم پڑ گیا کہ چودمی رات کے چاند کی روشنی زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ کی چاند کی روشنی زیادہ فرمایا اسی کشم کشم اسی غور و فکر کے اندر رکھ کبھی میں ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کبھی اوپر ادھر پھر کیا ہوا کیا ہوا فرمایا بس میں نے پھر یہ فیصلہ کیا محبت کے ساتھ سنا آخر تک سبحان اللہ کی آواز نکلنی چاہیے محلے والوں کا پتہ چل جائے کہ آج صوفی صاحب نے حضور کا ذکر خیر سجایا ہوا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں چودھویں کے چاند کو دیکھتا ایک دفعہ آمینہ کے چاند کو دیکھتا اسی کشم کشم تھا غور و فکر کا را تھا کہ زیادہ حسین کون ہے فرمایا پھر کیا حساب لگایا نتیجہ کیا نکلا فرمایا نتیجہ یہی نکلا کہ آسمان کے چاند کی روشنی کم ہے آمینہ کے چاند کی روشنی زیادہ ہے کہ آمینہ کا چاند زیادہ حسین ہے رب باقیہ محبوبہ دستکی ہو جاتے ہیں سارے نبی بنائے مرضی نال اپنی مہتین پچھ پچھ یار سجانا ہے محبوب آکھیہ محبوبہ اینجتہ بنا میں نے میری جان جہانہ دی جان ہوئے یا تو بولے یا میں بولا سارے دون دیکھو زبان پھر کتنا حسین بنایا کتنا پیارہ بنایا رب نے اپنے محبوب کو اللہ حکم پر کبیرہ حضرت شاہ ولی اللہ محدہ سے دیلوی علیہ رحمت الرحمن کے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدہ سے دیلوی علیہ رحمت الرحمن آپ لکھتے ہیں آپ کو جب حضور کا دیدار ہوا نا دیدار ہوا اللہ اکبر تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر جب نظر پڑے تو سبحان اللہ کیا عاشقی ایک سوچ ہوتی ہے اور کیا عشقی انتہا ہوتی ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی داری مبارک چمک رہی ہے اگر میں یہاں پر بیان کروں تو مزید وقت چاہیے لیکن میں جو جدر جانا چاہتا ہے وہاں پر آپ کو میں لے کے جاؤں گا فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم محدہ سے دیلوی فرماتی ہیں کہ حضور کو جب خواب میں میں نے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا اور دیکھ کر بے ساختہ اپنی ہاتھوں پر انہوں نے چھوڑیاں چلا لی اور قرآن کہتے ہیں معققطانہ عائدیہنہ ان کی انگلیاں جدا ہو گئی کسی کو درد نہیں ہوا تکلیف نہیں ہوئی کسی کی آہ نہیں نکلی کیوں نہیں نکلی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا یا رسول اللہ عرض یہ ہے کہ مسر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا چہرے کو دیکھا لیکن اپنے ہاں بیتاب ہو گئی اور ہاتھوں پر چھوڑیاں چل گئے پتا نہیں چلا نہیں پتا چلا نہ درد ہوا لیکن یارسول اللہ آپ کو سب نے دیکھا ہے سب دیکھ رہے ہیں کسی کی بھی ایسی حالت نہیں ہوئی کسی کی بھی ایسی حالت نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور تنہیں چھڑیاں چلا لی بعض بندے دیکھتے تھے مر جاتے تھے لیکن یارسول اللہ آپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ایسی حالت نہیں ہوئی وجہ کیا ہے آگے حضور نے کیا فرمایا آخری بندہ اس تک یہ میرا پیغام ہے اور محبت کے ساتھ آپ سارے سننے والے ہیں حضور کے غلام تشریف فرمایا آپ کے کلیجے تھنڈ کلیجے کے اندر تھنڈ پڑ جائے گی محبت کے ساتھ سننا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے غیرت کی وجہ سے پردوں کے اندر رکھایا میرا حقیقی حسن رب نے ظاہر ہی نہیں فرمایا فرمایا ظاہر ہی نہیں کیا اللہ ستر ہزار پردوں کے اندر رکھایا کیوں رکھا اس کے اندر بھی ایک حکمت لکھی ہے کیا حکمت ہے فرمایا اس لیے کہ یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے رب رب کے محبوب ہیں اور محب ہیں اللہ اکبر کبیرہ لیکن رب چاہتا ہے کہ جیسا میں مصطفیٰ کو دیکھوں کوئی اور دیکھے ہی نہ بڑی سلو آپ کی جو ہے سبحانہ اللہ لیکن بہت بڑی میں نے بات کر دی ہے کہ رب فرماتا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ جیسا میں اپنے یار کو دیکھوں کوئی اور دیکھے ہی نہ اللہ اکبر آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے کسی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے کوئی نہ دیکھے اسے بس میں باتیں کروں میں اس کو دیکھوں جو کچھ کرنا میں ہی کروں اور میرے بھائیوں ہم یہ کرتے ہیں لیکن جو رب کا محبوب ہے پھر رب کی غیرت نے بھی یہ گوارہ نہ کیا کہ جیسا میں اپنے محبوب کو دیکھوں ویسا کوئی اور نہ دیکھ سکتا ہے اللہ اکبر کتنا حسن حضور کو عطا فرمایا کتنا عطا فرمایا اور سنو حضور کی امی جان کیا فرماتی ہیں اللہ اکبر رضائی امی جان حضرت حلیمہ سعادیہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر آئی تو پہلے کیا ہوتا تھا غربت تھی غریب کا معاملہ تھا اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں کہ پہلے دیوہ بھی نہیں جلتا تھا چراغ بھی نہیں جلتا تھا لیٹ نہیں جلتی تھی لیکن جب حضور کمرے میں تشریف لے آئے تو سارا کمرہ ہی نور نالا نور ہو گیا سارا کمرہ ہی چمکنے لگ گیا تو محلے کی عورتیں آگے حضرت حلیمہ سعادیہ سے کہنے لگی کہ حلیمہ کیا ہو گیا بڑی امیر بن گئی ہے کہ آگے تیرے گھر کے اندر کوئی چراغ نہیں جلتا تھا اور آج اب حالت یہ ہے کہ ساری رات جلا رہتا ہے آپ بجھتا ہی نہیں ہے بجھتا ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے اللہ حکم پر قبیرہ حضرت حلیمہ سعادیہ فرمانے لگی کوئی چراغ نہیں ہے ہاں جب سے میں نے یہ آمینہ کا لال میرے گھر میں آیا ہے میرے گھر سے اندیرہ دور ہو گیا ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گیا اب سنو حضور نبی کریم علیہ السلام ہماری امی جان حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتی ہیں میں ایک دن نہ سہری کے وقت کچھ سی رہی تھی سی رہی تھی اچانک میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئے فرمایا میں نے کوشش کی اس کو ڈونڈ نہیں کی لیکن نہیں ملے فرمایا اتنے میں کیا ہوا نبی کریم علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لے آئے حضور حجرے میں تشریف لائے ہی تھے فرمایا سارا کمرہ نور نالا نور ہو گیا فرمایا ایسی روشنی کمرے کے اندر ہوئی ایسی ہوئی فرمایا وہ سوئی بھی چمک نے لگ گئی میں نے اس روشنی کے اندر اپنے سوئی کو بھی ڈونڈ لیا رب کائنات نے اپنے محبوب کو اتنے کمالات عطا فرمائی ہے اتنی شانوں سے نوازہ ہے خدا کی قسم یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے یہ ہماری سب کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں راتیں ختم ہو سکتی ہیں یہ دن ختم ہو سکتی ہیں لیکن محبوب کریم کی شان ختم نہیں ہوتا حضرت حسان بن صاحبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو حضور کے درباری نات خواہ ہیں حضور نے سٹیج لگوایا حضرت حسان کو بٹھایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا حسان میری نات پڑھو میری نات پڑھو یہ نات اب سے نہیں ہے یہ تب سے ہے یہ بہت پرانی باتیں ہیں یہ اللہ اکبر کبیرہ نات پڑھی کیا پڑھی فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اچھی واسے سبحان اللہ کہتے ہیں کیا آپ ارض کی میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھے نہیں ہے آگے کیا فرما یا رسول اللہ دیکھتا بھی کیسے کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جمع ہی نہیں ہے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک سترا پیدا فرمایا کہ انہ کا قد خلقتا کماتا شاہ یا رسول اللہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کی مرجی تھی رب نے ویسا ہی آپ کو بنا دیا اچھا حضرت جبریل احمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبریل احمین ایک مطوح نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اے جبریل تو نے سب کو دیکھا ہے سارے انبیاء کو تو نے دیکھا ہے فرشتوں کا تو سردار ہے سب کو تو نے دیکھا ہے یہ تو بتا کو ہمارے جیسا بھی دیکھا ہے یہ تو بتا کو ہمارے جیسا بھی دیکھا ہے حضرت جبریل احمین علیہ السلام نے کیا عرض کی عرض کی یا رسول اللہ میں نے آسمان والوں کو دیکھا زمین والوں کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام تو سلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کو میں نے دیکھا لیکن یا رسول اللہ جیسے آپ حسین ہیں آپ سے زیادہ حسین کسی اور کو نہیں دیکھا اور دیکھتا بھی کیسے آپ نے کوئی حسین بنائے نہیں کیسا آپ نے اپنے محبوب کو بنایا کیسا آپ نے بنایا اور میرے بھائیوں جب یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتاؤ گے تو پھر اولاد کے سینے کے اندر حضور کی محبت پیدا ہوگی پھر اولاد کے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ کے چراغ روشن ہوگی یہ کہنا وہ کچھ کر نہیں سکتے وہ سن نہیں سکتے وہ کسی چیز کو مالک مختار نہیں آئے یہ کیسی باتیں اللہ اکبر قبیرہ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی رب نے کمالات عطا فرمائے کسی نبی کو ایک موجزہ کسی کو دو کسی کو تین لیکن جب حضور کی اپنے محبوب کی پاری آئی رب نے سرابہ موجزہ بنا کر دے جا سرابہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے وہ بنانے والا کیسا ہے جس کی یہ تفسیر ہے اللہ اکبر قبیرہ تو حضور کی محبت اپنے ولادوں کو سکھاؤ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو مڑنے کے بعد بھی بندے کو زندگی ملتی ہے اس وجہ سے آپ نے بڑے بڑے مقامات دیکھیں بندہ زندہ کس وجہ سے رہتا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے حضور کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ محبت سکھاؤ کہ ہمارے حضور تو یہ ہے کہ جن کا آنا من اللہ ہے جانا الاللہ ہے رہنا معاللہ ہے سلام سلام اللہ ہے کلام کلام اللہ ہے شفقت رحمت اللہ ہے صحابی رضی اللہ ہے لشکر حضب اللہ ہے حیدر عصد اللہ ہے وہ محمد مصطفیٰ جو اٹھیں تو فل کو اروج ملے بیٹھیں تو ترتی کو سکون ملے لب حلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں بات کریں تو بھول جننے لگ جائیں مسکرائیں تو جنت مچنے لگ جائیں وہ جن کے چہرے سے صبح کو صویرہ ملے جن کی ظلفوں سے شب کو اندھیرہ ملے سروں پھا کے بولتے قرآن بنتا جائے سر جکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلق بھی نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی خلیل و قلیمہ صفی بھی نہ ہوتے ولی بھی نہ ہوتے نبی بھی نہ ہوتے نہ تو رہتو ہوتی نہ انجل ہوتی نہ دنیا میں فوج عبابل ہوتی نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی نہ بخشش نہ بخشش کی امید ہوتی نہ لوہ و کلام نہ یہ چاند تارے نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا دہارے یارو جہاں میں کسی چھاں کا سایا نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہو حضور کی شان تو یہ ہے اس طرح بیان کرو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا آلہ عزت لکھتے ہیں حضور جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا وہ جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان یہ سکھاؤ اپنی اولادوں کہ ہمارے حضور تو یہ ہیں کہ جو ایک لمحے کے لئے یہ اس دنیا سے اولادہ ہو جائیں تو رب نظام دنیا ادھر ہی روک دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے میراج کی رادہ پڑھ کر دیکھیں کیا ہوا تھا کتنا عرصہ تھا وہ سفر میراج لیکن کیا تھا جب واپس آئے بستر بھی گرم تھا کنڈی بھی ہلی رہی تھی پانی بھی چل رہا تھا کیا تھا ٹیم فی سے جب سیل نکالا جائے نا اب جتنا بھی ٹیم گیارہ بجے ہیں گیارہ بجے سیل نکال دو نکال لیا دو سال کے بعد پھر سیل ڈالو تو ادھر سے چلنا شروع ہو جائے گی چلنا شروع ہو جائے گی اور میرے بھائیوں میرے محبوب اس دنیا کی جان ہیں جب مراج کی شب گئے نا تو رب نے سارے نظام کو ادھر ہی روک دیا سارے نظام کو روک دیا جب واپس آئے پھر نظام دنیا پھر چلنا شروع ہو گیا یہ مصطفیٰ کی شان ہے یہ حضور کی شان ہے کہ جس کی قسمیں بھی رب اٹھاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جن کے سن اقدس کی بات آئے رب فرماتا ہے علم نشرح لاکہ صدرک جن کے ذکر کی بات آئے رب فرماتا ہے ورفان علا کا ذکرک جن کی شفقت رحمت کی بات آئے رب فرماتا ہے وما ارسلناکا اللہ رحمتا لیلعالمین جو جن گلیوں سے گزرے رب فرماتا ہے ان گلیوں کے بھی قسم اٹھاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جن کی ازواج کی بات آئے اللہ اکبر رب فرماتا ہے جن کی سیر کی بات آئے رب فرماتا سبحان اللہ دی اسرابی عبدہی لیلہ اور جس کی میراج کی بات آئے رب فرماتا سمدنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین اوعدنا فوحا الہ عبدہی ما اوحا ما قذب الفعاد ما رعا و جس کے امتیوں کی بات آئے رب فرماتا کنتم امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروفی و تنہون عن المنگر و جس محبوب کے چہرے کی بات آئے رب فرماتا جن کی ظلفوں کی بات آئے رب فرماتا واللیل عزا سجا و جن کے صحابیوں کی بات آئے رب فرماتا جن کے صحابی کی بات آئے رب فرماتا ہے جس کے اہل بیعت کی بات آئے رب فرماتا انما یرید اللہ لیزہبانکم رجسا اہل البیت و یطہرکم تطہیرہ و جو ایسے کنکن مارے روڑے پھینکے رب فرماتا و ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمان محبوب تم نے نہیں پھینکے ہم نے پھینکے ہیں لامرکا انہم لفی سکراتیہم یا محول وہ میرے محبوب تو وہ ہیں کہ رب بھی ان کی قسمیں اٹھاتا حضور جیسا کون ہو سکتا ہے کون ہے جس کے رب نے اپنے محبوب کے اتنی شانوں سے نوازا یا کم حضور کی شان کا مقابلہ کرنے والا دنیا ڈونڈے گی سانی محمد وہ سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہیں ملے گا سانی بڑی چیز ہے حضور جیسا ہونا بڑی چیز ہے سایا نہیں ملے گا سایا نہیں ملے گا اللہ اکبر کبیرہ رب نے اپنے محبوب کے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ آج کے بدبخت اٹھ کے حضور کے خاکے بنائے اور حضور کے متعلق بکواس کرے خدا کی عزت کی قسم ہے خدا اپنے انبیاء کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے کہ جب ابو اللہ اپنے حضور کی طرف اشارہ کر کر کیا کہا تھا انگلی کے متعلق کہا تھا رب تعالیٰ نے بوری صورت اللہ پر نازل فرما دی کہ میرے محبوب کے بارے میں بکواس کر رہا ہے ابو اللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں دونوں ٹوٹ جائیں یہ کس کی شان ہے کس کی شان کون بیان کر رہا ہے رب بیان کر رہا ہے آج کہتے ہیں کہ لما صاحب ہاتھ حولہ رکھیو میں نے کہا رب نے کیا فرمایا اتولیم بادہ ذالکہ زنیم اے محبوب جو آپ کو باؤنکتے ہیں یہ حرامی ہے قرآن اٹھا کے دیکھیں صورت القلم اٹھا کے دیکھر آپ کیا فرما رہا ہے اللہ اکبر قبیرہ میرے بھائیو وقت کے اندر اتنی وسط نہیں ہے کہ حضور کی شان کو اور بیان کیا جائے اب آگے سنیں پہلا تو یہ تھا کہ حضور نے فرمایا پہلی چیز کیا سکھانی ہے میری محبت اور حضور کی محبت ایسے آئے گی حضور کی شانیں بیان کریں گے اپنی اولادوں کو سنائیں گے خدا کی قسم پھر دیکھنا کہ آپ کی اولادوں میں سے کیسے آشے کے رسول پیدا ہوتے ہیں کیسے حضور سے محبت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں دوسری نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو جو اس چیز سکھانی ہے میری اہلِ بیعت کی محبت یہ بھی بڑی ضرورت فرمایا اگر ایک کے بارے میں بھی بغض ہوا تو فرمایا بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا جو چاہتا ہے مجھے راضی کرنا میری اہلِ بیعت کے ساتھ صلاح کرے اور ان کے ساتھ جو محبت کریں ان کے ساتھ تیسری نمبر پر حضور نے فرمایا اب تھوڑا سا محول ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے حضور کی شان سبحان اللہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہم ساری رات بھی لگے رہیں ذکرِ مصطفیٰ ایسی چیز ہے کہ بندہ تھکا بھی ہونا تو ساری تھکاون اتر جاتی ہے ہمیں بھوک بھی لگتی ہے کھانا کھاتی ہیں لیکن جب حضور کی بات شروع ہو جاتی ہے خدا کے قسم نہ بو کی فکر ہوتی ہے نہ پانی کی فکر ہوتا ہے کسی چیز کی نہیں بس حضور کا ذکر ہی ہوتا ہے یہی حضور کا ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب آپ نے اتنی محبت کے ساتھ اتنی دیر سونا اب تھوڑی دیر آپ ایک تھکی بھی لے جائیں ساتھ وہ تھکی کیا ہے حکیم صاحب کے پاس بندہ جاتا ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں مرض ہے تو مریض کو اس کی مرضی کے مطابق دعائی نہیں دی جاتی مرضی کے مطابق دعائی نہیں دی جاتی بلکہ مرضی کے مطابق دعائی دی جاتی ہے اگر مریض کو شگر ہے تو وہ کہیں حکیم صاحب مجھے میٹھی گولیاں دے دیں تو پھر میرے بھائیو کبرستان کھلے کرنے پڑیں گے کھلے کرنے پڑیں گے نہیں نہیں اب اس کو جو مریض کو جو بیماری ہے وہ طبیب جانتا ہے اس کو کون سی خوراک دینی ہے اگر پیٹے میں دردہ میدہ خراب ہے تو پھکی دی جاتی ہے اگرچہ کروی ہے لیکن اس کو پتہ ہے جب میں کھاؤں گا تو میرا میدہ درست ہو جائے گا اب تھوڑی سیاسی باتیں ہونے لگیں ہیں یہ اگر اب ان کو آپ نے اپنی سماؤتوں کی نظر کرنا ہے یہ دل کی جو کھڑگیاں اگر تھوڑی سی فانت ہیں ان کو کھول لیں اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانی علی شان فرمایا میری محبت سکھاؤ میری اہلِ بیعت کی محبت سکھاؤ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا قرآن پڑھنا سکھاؤ کیا سکھاؤ اب آواز آپ کی ہلکی ہوگی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو قرآن ایسی دولت ہے رب کی ایسی دی ہوئی کتاب ہے کہ سب نبیوں سے افضل جو نبی ہیں ان پر قرآن اترا سب کتابوں سے جو افضل کتاب ہے وہ اتا کی گئی اللہ اکبر کبیرہ لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو سکول پر ہاتے ہیں سکول پر ہاتے ہیں اتنے اتنے مہنگے سکول کے اندر فیصے بڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کس لیے یہ دنیا ٹھیک ہو جائے بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے مستقبل اچھا ہو جائے میرے بھائیو یہاں تو عارضی زندگی ہے یہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے اس کے اندر ہم اتنا انتظام پہلے سے کر لیتے ہیں تو جہاں قبر کے اندر ہمیشہ رہنا اس کی کس نے تیاری کرنی ہے اس قبر کی کس نے تیاری کرنی ہے خدا کی عزت کی قسم ہمیں دکھ ہوتا ہے آج گروہ کے اندر جا کے دیکھیں قرآن پاک بسیدہ ہوا رہے ہیں کیسے مٹی قرآن کے اوپر پڑی ہوئی ہے کوئی کھولنے والا نہیں ہے آج ہر گھر کے اندر کیبل کھولی ہے قرآن کی تلاوت کہاں گئی ہے پھر کہتے ہیں کہ علامہ صاحب دم کریں پیر صاحب دم کریں کوئی تعویز دے دیں وظیفہ بتا دیں گھر کے اندر رونک نہیں ہے گھر کے اندر لڑائی جگ رہی ہے برکت نہیں رہی ہے اور برکت کہاں سے آئے گئی ہے جہاں پر قرآن کو تمہیں بند کر دیا اور فلمیں تیری چالے رہی ہیں بہار کیسے ہی آئے گی بہار ایسے ہی آئے گی کہ صبح ہو اللہ اکبر قبیرہ تو پہلے نماز پر ہو اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرو پھر دیکھنا کہ کیسے تو میں دل کے اندر سکون پہنچے گا کیسے ہی برکتیں آئے گی کیسے رزق کے اندر برکت آ جائے گی اللہ اکبر قبیرہ تو قرآن کی تلاوت ادوک کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک بڑی مشہور بات ہے ایک بچی تھی چھوٹی سی اس نے پیسے کہاں چھپائے قرآن کے اندر چھپا دیئے تو اس کے والا ساتھ پوچھا بیٹا آپ نے قرآن کے اندر پیسے کیوں چھپائے ہیں تو سننا اس نے جواب کیا دیا کہا اس لئے چھپائے ہیں میں جہاں بھی چھپاتی ہوں کوئی نہ کوئی ڈونڈ لیتا ہے قرآن کے اندر اس لئے چھپائے ہیں کہ کسی نے اس کو کھولنا نہیں ہے جب کھول لے گا تو پیسے میرے چھوٹے نہیں تو پیسے میرے بچ جائیں گے یہ ہمارے لئے علمیہ ہے خدا کی قسم ہم کتنے عرصہ ہو گیا ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے کتنا ہم نے یہ سبق حاصل کیا جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ محبوب پر جو اتری کتاب ہے حضور نے فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو دس نکیاں دی جاتی ہیں الف لا میم جو یہ پڑھے گا اس کو دس نہیں فرمایا یہ تین حروف ہیں یہ پڑھے گا اس کو تیس نکیاں دی جائیں گے اور یہ قرآن پاک بھی کل قیامت والے دن بندے کا شفاعت کرے گا سفارج کرے گا اللہ اکبر قبیر لیکن ہم نے اس کو کہاں پر کرنی کب ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے ایک ہم یہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں آپ کے لئے یہ پیغام ہے میں بس ختم کرنے لگا ہوں بات کو کہ قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن دیکھو کہ صبح جب رات کو ہم سو جاتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں جب سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں اپنا موبیل چیک کرتے ہیں موبیل چیک کرتے ہیں ورس اپنے کسی کا میسیج تو نہیں آیا ویسے کسی کا میسیج تو نہیں آیا چیک کرتے ہیں نا اللہ اکبر کتنے ہم غافل ہو گئے کہ آج ہم اپنے دوست کا میسیج سب سے پہلے چیک کرتے ہیں لیکن اتنی دیر سے پہلے رب نے جو ہمیں میسیج دیا ہم اس کو نہیں پڑتے آج ہم کہتے ہیں کہ دوست کو میسیج کیا اس نے اگر فوراں اس کا رپلائی نہ کیا جواب نہ دیا بڑا مناتی ہیں کہ تُو نے جواب نہیں دیا اور میرے بھائی راب نے اتنی دیرے کہ تجھ پر قرآن اتارا ہے کتنا عرصہ ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ کبھی اس پیغام کو بھی پڑھا ہے آج قرآن کو سیدھا کیوں ہو رہے ہیں مسجد کی رونک بنیاں قرآن گھر کے اندر کیوں نہیں پڑھے ہوتے قرآن کے اوپر مٹی کیوں آگئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ تھا اس کا باپ فوت ہو گیا بڑا رویا کسی نے دلاسہ دیا کوئی بات نہیں سب نے چلے جانا ہے اتنا کیوں روتا ہے محبت کے ساتھ اس بات کو سننا کہا میں اس لیے نہیں رو رہا میرا باپ چلا گیا پھر اتنا کیوں رو رہا کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کا اتنا علم پڑھا دیا اتنا پڑھا دیا کہ آج میں انگریز سے بھی بات کر سکتا ہوں لیکن میرے باپ نے مجھے دین کا اتنا نہیں پڑھا ہیا میں باپ کا جنادہ پرسستوں دین کا اتنا نہیں پڑھا ہیا باپ کا جنادہ پرسستوں اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں دیکھو بچوں کا آپ سکول بیجتے ہیں بیجتے ہیں اللہ اکبر لیکن جب بچے سکول سے واپس آتے ہیں جب جاتے ہیں تب بھی وہ کتابوں والا بیک کمر کے پیچھے ہوتا ہے اور جب باتیں ایسے پھینک دیتے ہیں لیکن جب چھوٹا سا بچہ بھی ہے اس نے اگر قائدہ بھی پکرایا یہاں کو قرآن شریف لے کے جارا ایسے سینے سے لگاتا ہے یہ پیغام کیا دیتا ہے پیغام یہی دیتا ہے کہ کتابوں والا بیک پیچھے ہے یہ دنیا کا علم پیچھے رہ جائے گا لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والوں قرآن کو سینے سے اس لیے لگا کے رکھا جاتا ہے کہ دنیا کا علم پیچھے رہ جائے گا یہ ساتھ قبر کے اندر چلا جائے اس کی طرف ہم نے آنا ہے قرآن کی تلاوت کرنے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے اپنے اولادوں کو رات کو کہتے ہونا کہ سوجہ بیٹا صبح سکول جانا ہے یہ بھی کہا کریں کہ بیٹا سوجہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنے ہیں بچے کو صبح نماز پڑھائیں قرآن کی تلاوت دیں پھر سکول لے کے جائے یہ سارے معاملات ہیں خدا کی قسم دیکھنا اگر بچہ نمازی ہو گیا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو گیا تو آپ ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گا بننے کے بعد بھی یہ ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا تو اس لئے میرے بھائیو اوہی خالق اوہی مالک مرک کے اتھے جانائیں اوہی رابنو راضی کرنا بندیا جن نے پڑھتا پانائیں ٹوڑتا جانائیں اپنے قرآن میں سفر تیرا مک جانائیں نہ ہی تیری منزلے تھے نہ ہی تیرا ٹھیکانائیں کل کسے قبر تلکھے ہوئے اوہی تیری منزلے تھے اوہی تیرا ٹھیکانائیں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں بڑی مشہور بات ہے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے بزار میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں رو رہے ہیں کس وجہ سے رو رہے ہیں کسی نے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہیں کہا بیٹا دو پالٹیو کے اندر میں صلح کروا رہا ہوں صلح کروا رہے ہیں کس کی مخلوقی اور آپ کے ادھر میری طرف توجہ رکھیں یہ آخری لنگر آپ کے لئے لے جائیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ نمازی بن جائے اس محفل کا مل پڑ جائے اور میری بھی بخشش کا بہانہ بن جائے گا حاج صاحب کی بخشش کا بہانہ بن جائے گا اللہ اکبر کبیرہ تو یہ پیغام لے کے جائیں بابا جی کیوں رو رہے ہیں فرمایا پتر دو پالٹیو کے اندر صلح کروا رہا ہوں کس کس کی مخلوقی رب کی ابھی ہوئی نہیں کہنے لگا بابا جی فرمانے لگے پتر ایک مان گیا ایک نہیں مانا کون مانا فرمایا وہ مان گیا یہ نہیں مانا وہ مان گیا وہ تو کہتے ہیں جیسے بھی یہاں لے آو چٹے بال بھی ہو گئے ہیں سارے ماف کر دوں گا گناہوں کو ماف کر دوں گا گناہوں کو نیکی کے اندر تبدیل فرما دوں گا لے آو فرمایا یہ نہیں مان گئے تھوڑے دن گزرے وہ ہی بزرگ قبرستان جا کے رو رہے ہیں بندہ آکے کہنے لگا بابا جی آج کیوں رو رہے ہیں اللہ اکبر پتر وہ ہی کام کر رہا ہوں صلح کروا رہا ہوں کس کس کی مخلوقی عرب کی پھر آج کیا ہوا فرمایا وہ ہی مسئلہ ہے آج بھی ایک مان ہے ایک نہیں مانا کون مان ہے کہا آج یہ مان گیا آج وہ نہیں مان گیا قبرستان آ کر یہ تو مان گیا لیکن آج وہ نہیں مان گیا میرے بھائیو اس سے پہلے ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ جائے جانا تو جانے اس کی بارگاہ میں اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے جو منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا کل نفس نظائقہ تو موت جانا ہے کوئی پچاس سال میں جا رہا ہے کوئی بیس میں جا رہا ہے کوئی ایک دن کا جا رہا ہے سب جا رہے ہیں لیکن اس جانے سے پہلے تیاری کر لو اللہ اکبر کبیرہ اس رب کو راضی کر لو پھر کفر میں مو چھپا کے جانے ہی جانا ہے اس سے پہلے ہی آجو اس کی رحمت تمہارے انتظار کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ باق جتنا بھی ہم نے بیان کیا جو احتمام ہوا سب کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبول یدتا فرمائے آمین کہہ کر اپنے چہرے پر سب ہاتھ مارے ہیں آمین ہاتھ میں کچھ آیا ہے آیا ہے اگر آیا تو شکر کرو نہیں آیا تو فکر کرو ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک سرٹیفیکیٹ ہے سند ہے یہ ایڈیا پہ چلیں جائے کینٹ ایڈیا پہ جائے نا تو جب تا شناسی کارٹنا نا دیں آگے جانے نہیں دیتے فرمایا بیٹا یہ بھی ایک شناسی کارٹ ہے قبر کے اندر جب جاؤ گے فرشتے سوال کریں گے جب حضور کی سوالی آ جائے گے حضور فرمایا چھوٹو یہ اپنا آگیا یہ اپنا ہے فرمایا یہ سند ہے سرٹیفیکیٹ ہے اس لئے میرے بھائیو داری شریف کو بڑھاؤ یہ حضور کی سنت ہے ہم نے ملاد بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم صرف نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میرے بھائی موت تو قبول ہونی چاہیے لیکن یہ بھی نعرہ لگایا کر غلامی رسول میں پانچ وقت کے نواز بھی قبول ہے غلامی رسول میں ماں باب کا دب احترام بھی قبول ہے غلامی رسول میں چہرے پہتاری رکھنا بھی قبول ہے اللہ اکبر قبیر ہے اس لئے میرے بھائیو احتیاط کریں اور اپنی قبر کی فکر کریں خدا کی عزت قسم کے